کہ دنیا کام کی جگہ ہے قبر آرام کی جگہ ہے اور جنت انعام کی جگہ ہے جو دنیا میں کام کرے گا وہ جنت میں انعام پائے گا اس کی مثال یوں سمجھئے کہ ایسے ایک فوجی فوج کے اندر نوکری لیتا ہے تو اس کا مقصد ہی ہوتا ہے مشکتیں اٹھانا اس کو اپنے جسم کے اوپر مشکتیں اٹھانی پڑتی ہیں محنت کرنی پڑتی رہے ایکسرسائزز ہوتی ہیں حتیٰ کہ اپنی جان بھی فیدا کرنی ہوتی ہے اسی طرح انسان دنیا میں آیا ہی مشکت اٹھانے کے لیے ہے اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں مشکت پیش آئی تو یہ حیرانی کی جگہ نہیں ہے حیرانی کی جگہ یہ ہے کہ مشکت نہ آئے عجیب بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا میں اپنی جنت سجانے میں لگا ہوا ہے میرا گھر ایسے ہو بیوی ایسے ہو گاڑی ایسے ہو بچے ایسے ہو کربار ایسا ہو لمبی سوچیں اور اسے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی نے تو بندوں کے لیے جنت آخرت میں بنائی اور ہم اسی دنیا میں جنت چاہتے ہیں ہر چیز اپنی من مرضی کی یہی اس دنیا کا دھوک ہے کہ انسان کو یہ بات یاد نہیں ہوتی کہ یہ دنیا ایک پل کی ماند ہے جو انسان کو آخرت سے ملا دیتی ہے چنانچہ اس دنیا میں دو چیزیں انسان کے لیے بہت فتنہ ہیں ایک شہوات اور دوسری شبہات شہوات کی وجہ سے بھی انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور شبہات کی وجہ سے بھی غافل ہو جاتا ہے شہوات دو طرح کی ہیں ایک کو شہوت شکم کہتے ہیں کھانے پینے کی اشتہا چنانچہ انسان حرام اور حلال کو خیال ہی نہیں رکھتا بس اس کو مزیدار چیز کھانی ہے اس کے اندر کنٹینٹس کیا ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا وہ کس پیسے سے خریدی اس کا احساس نہیں ہوتا اس کو اپنا پیٹ بھرنا ہے اس کو شہوات شکم کہتے ہیں اور جب انسان کے اندر یہ شہوات زیادہ ہو کھانے پینے کی تو اس میں شہوات فرج بھی زیادہ ہوتی ہے شہوات فرج کہتے ہیں جو جنسی خواہش ہوتی ہے اس لیے روزے رکھنے سے وہ شہوات کم ہوتی ہے اور پیٹ بھر کر کھانے سے وہ شہوات بڑھ جاتی ہے حتیٰ کہ انسان بڑھاپے کی عمر کو چلا جاتا ہے اسے آخرت یاد نہیں ہوتی اس کا جی چاہتا ہے پھر کسی کماری لڑکی سے میری شادی ہو جائے وہ اپنی قبر کو بھول جاتا ہے وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اسے دنیا کی لذتیں یاد ہوتی ہیں تو شہوات شکم کا انجام شہوات فرج بھی کرتی ہے اس لیے جو انسان چاہتے ہیں کہ ہماری نگاہ کنٹرول میں ہو خیالات پاکیزہ ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ کم کھائیں شریعت یہ نہیں کہتی کہ انسان کھانا پی نہیں چھوڑ دے مگر یہ ضرور کہتی ہے کہ تم کم کھاؤ حتیٰ کہ تمہارے اوپر شہمت غلبہ نہ کریں اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو اس پر غفلت غالب آ جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا پیٹ بھر کر کھانے سے مید آتی ہے غفلت کی قسم ہے اور انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اس کا کوئی اور کام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہے تو پیٹ بھر کر کھانے سے غفلت زیادہ اور غفلت زیادہ ہونے سے پھر شہوت زیادہ ہوتی ہے جب انسان کے اندر شہوت زیادہ ہوگی تو گناہ بھی زیادہ ہوں گے جب گناہ زیادہ ہوں گے تو دل کے اوپر سیاہی بھی زیادہ ہوگی جب دل سیاہ ہو جائے گا تو دل سخت بھی ہو جائے گا اور یہی انسان کی بدبختی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے تو کھانے کا تعلق انسان کے دل کی سختی کے ساتھ ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جو ضرورت رکھی وہ بہت تھوڑی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کچھ بندہ ایک خجور کھائے تو تین دن تک اس کو بھوک کی وجہ سے موت نہیں آسکتی ایک خجور کے اندر اتنی نیوٹریشن ہوتی ہے اس لیے ہمارے بعض بزرگ چند لکمیں کھاتے تھے پورے دن کے اندر اور صحت کے زندگی بزارتے تھے ہم لوگ عادتاً زیادہ کھانے کے عادی بن گئے ہیں دو روٹی کھا لینا تین روٹی کھا لینا یہ عادت ہے ہماری جسم کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دن میں تین دفعہ کھاتے ہیں جاندار ایسے بھی ہیں جو روزانہ بھی نہیں کھاتے چنانچہ ایک جگہ ہم گئے جہاں لوگ شیروں کو پالتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ اس کو گوشت ڈالتے ہیں ہر اتوار کو تو ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کو گوشت مہنگا پڑتا ہے کہنے لگے نہیں نہیں اس کے کھانے کی ترتیب ہی یہی ہے ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے ہیں تو جانور تو ہفتے میں ایک دفعہ کھائیں اور انسان ایک دن میں تین مرتبہ کھائے اور تین کے علاوہ بھی چائے کے ساتھ بسکٹ ہیں جی فلاں جگہ گئے تھے تو آئس کریم کھا لی تو ہم تو بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا ذہنی صلاحیت کم ہوتی جائے گی چنانچہ امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے صرف امام محمد رحمت اللہ علیہ کو دیکھا جو موٹے بھی تھے اور اکل مند بھی تھے ورنہ موٹے بندے کو میں نے اکل مند نہیں دیکھا لگتا ہے کہ وہ چربی جیسے جسم پہ چڑھتی ہے وہ دماغ پہ بھی چربی چڑھ جاتی ہے تو جتنا انسان کم کھائے اتنا اس کا دماغ بیدار رہتے ہیں وہ بیدار مغز ہوتا ہے اس پر غفلت نہیں ہوتی تو زیادہ کھانے سے انسان پر شہوت زیادہ ہوتی ہے اور تناسب کے ساتھ کھائے تو انسان کے خیالات پاکیزہ رہتے ہیں اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر انسان کرنے کی کو جی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا تلاوت کرنے کو دل نہیں چاہتا حتیٰ کہ مسجد میں آنے کو دل نہیں چاہتا نیک محفل میں آنے کو دل نہیں چاہتا دل میں بغض ہو جاتا ہے ایک اور یہ بغض یہاں تک جاتا ہے کہ انسان کو دوسرے کی بھی نیکی اچھی نہیں لگتی کسی نے چہرے پہ سنت سجا لی اس کو تکلیف ہوتی ہے کوئی نماز بقائد کی سے پڑھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کوئی مدرسے میں داخلہ لے لیتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ فسکو فجور کی یہاں تک انتہا ہوتی ہے کہ دوسرے کی بھی نیکی بندے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی یہاں تک انتہا ہوتی ہے کہ دوسرے کی بھی نیکی بندے کو اچھی نہیں لگ رہی ہوتی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں رکت آئے نرمی آئے تو اس کا ایک حلاج یہ ہے ہے کہ ہم اپنے کھانے پہ دھیان دیں ایک تو کم کھائیں اور دوسرا حلال پاکیزہ مال کھائیں مشتبہ چیزوں کا کھانا انسان کے دل کو غافل بنا دیتا ہے اور جب زیادہ کھاتا ہے تو پھر مال کی محبت بھی دل میں زیادہ آتی ہے اس لیے آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے بس میرے پاس ایک خزانہ ہونا چاہیے یا لئیت لنا مثل ماعوت یا قارون ایک آج جتنا قارون کے پاس خزانہ تھا وہ میرے پاس ہوتا ہمارے عقابے نے لکھا ہے کہ مال کی محبت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے کیوں کہ جس ان انسان کے دل میں مال کی محبت ہو تو سب سے پہلی بات کہ اس میں ایسی شہوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ مال برباد کرتا ہے چنانچہ کتنے لوگ ہیں جن کو مال اللہ نے دیا اور ان کو شادیوں سے ہی فرصت نہیں ہوتی اسی میں زندگی برباد ہو جاتی ہے عمر گزر جاتی ہے اسی میں اور جو شریعت کا خیال نہیں کرنے والے ہوتے وہ بدکاریوں کی طرف لگ جاتے ہیں تو مال ضائع اور اگر انسان اپنا مال ضائع نہ کرے تو اس کا وارث ایسا کوئی بن جاتا ہے جو اس کے مال کو برباد کر لیتا ہے چنانچہ ایسی مثالیں آنکھوں سے دیکھی رہی ہیں کہ ایک آدمی نے محنت سے مال جمع کیا اور اس کی اولاد نے اس مال کو پانی کی ذرا بہا ریا مشہور واقع ہے کہ ایک آدمی کی اتنی زمینیں تھی کہ اس کی زمینوں میں ریلوے کے کئی اسٹیشن بنے ہوئے تھے اس کی اپنی زمین میں اور اس نے شہر کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا اپنے دوستوں کو کہ تم پریشان رہتے ہو آئے گا کہاں سے اور میں پریشان رہتا ہوں لگاؤں گا کہاں پہ اب اس کی یہ تکبر کا بول اللہ کو ناپسند آیا نتیجہ کیا ہوا کہ بیمار ہوا اور چند دنوں کے بعد دنیا سے چلا گیا اس کا ایک بیٹا تھا اٹھارہ سال اس کی عمر تھی وہ ساری جائداد کا مالک بن گیا اب جوانی کی عمر مال کی کسرت تو پھر برے لوگ اس کے دوست بن گئے لوگوں نے اس کو بدگاری کے کام پر لگا دیا جوانی کی عمر تھی اس کو بھی بہت اچھا لگتا روز رات کو نئے مہمان چنانچہ اس نے اپنا پیسہ لٹانا شروع کر لیا جب دو چار سال اس نے خوب جی بھر کر اپنی جوانی کو برباد کیا تو کسی نے اس کو بیرون ملک کا راستہ دکھا لیا تو پھر وہ باہر ملک جاتا اور وہاں کے کلبوں میں رات گزارتا اور لاکھوں روپے اثر کرتا ایک وقت آیا کہ بینک میں جتنا پیسہ تھا وہ سارا کا سارا لگ گیا پھر وہ آ کے زمین پر بیچتا اور باہر کا چکر لگا آتا پھر زمین بیچتا پھر چکر لگا کے آتا حتیٰ کہ چند سال گزرے تو اس نے اپنی ساری زمینیں بیچ دی ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب جس مکان میں رہتا تھا اس نے مکان بھی بیچ دیا پھر اس پر ایسی حالت آئی اس لڑکے پر کہ جس چوک پہ کھڑے ہو کر اس کے باپ نے تکبر کا بول بولا تھا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں آئے گا کہاں سے اور میں پریشان ہوں لگاؤں گا کہاں پہ اسی چوک میں اس کا بیٹا کھڑے ہو کر اللہ کے نام کی بھیق مانگا کرتا تھا تو جو اس انسان کے دل میں مال کی محبت ہو یا تو خود شہوتوں کے ذریعے مال برباد کر دیتا ہے ورنہ اولاد ایسی ملتی ہے کہ وہ اس کا مال برباد کر دیتی ہے تیسرا اس کا مال اکثر اینٹ گارے میں ضائع ہو جاتا ہے محلات بنتے ہیں کروڑوں روپیہ اینٹ گارے میں لگ جاتا ہے یا پھر اس پر ایسا ظالم حکمران مسلط ہوتا ہے جو اس کے مال کو چھین لیتا ہے یا پھر اس طرح بیمار ہوتا ہے کہ وہ مال سے لذت نہیں حاصل کر پاتا یا پھر اس کا مال ایسی جگہ لگتا ہے جہاں سے واپسی ممکنی نہیں ہوتی کاروبار میں ڈالا ڈوب گیا پیسہ کروڑوں پتیوں کے کروڑوں ڈوبتے ہیں تو مال کی محبت کا انجام بالآخر برا ہی ہوتا ہے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ مال اکیلا نہیں آتا جب بھی آتا ہے اپنے ساتھ وبال کو لے کے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا مال مانگیں جو وبال سے پاکیزہ ہو کتنے لوگ ہیں مال تو ان کو مل جاتا ہے اولاد نافرمان بن جاتی ہے بیوی نافرمان بن جاتی ہے گھر کے لوگوں میں سے بیماری نہیں جاتی ہے ایسے مال کو کیا کرنا ہے مال وہ جو سکون کا ذریعہ ہو اور شریعت پہ چلنے میں معاون بنے ایسا مال اللہ سے مانگنا چاہیے جب ذہن میں یہ ہو کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے دنیا کی زندگی چند روزہ ہے تو پھر انسان اپنے مقصد کو نہیں بھولتا چنانچہ حضرت حاجی امداد والا مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے کمرے میں ایک چارٹ لگا ہوا تھا اور اس پر پانچ باتیں لکھی ہوئی تھی پہلی بات یہ لکھی ہوئی تھی کہ دنیا کے لئے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے یہ پہلی بات لکھی ہوئی کہ دنیا کے لئے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے دنیا کی زندگی کتنی ہے نبی علیہ السلام نے اشاعت فرمایا میری امت کی عمریں بہینہ سبعینہ و ستین ساٹھ ستر کے درمیان ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مرے گا ایسا بھی ہوگا کہ سو سال کا ہو کے مرے گا لیکن ایوریج نکالیں گے تو ساٹھ ستر کی ایوریج ہے تو ساٹھ ستر کی تو ٹوٹل عمر ہے اس عمر کے لئے دن رات ہم لگے ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے لئے اتنی محنت کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے سینا نوح علیہ السلام کی عمر نو سو پچاس سال جب ان کی وفات ہوئی تو اللہ رب العزت نے فوچھا اے میرے پیارے نبی علیہ السلام آپ نے دنیا کی زندگی کو کیسے پایا تو جواب دیا کہ اللہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک مکان کے دو دروازے ہیں میں ایک میں سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے باہر نکالا ہے نو سو پچاس سال کی زندگی پر یہ کومنٹس ہیں ہم پہ تو ساٹھ ستر سال کی زندگی تو خوابی نظر آئے گی اور ان میں سے بھی ہم میں سے کچنے ایسے ہیں جو عادی سے زیادہ گزار چکے اب ہم جیسے لوگ جو پچاس پچپن سے اوپر جا چکے وہ تو اب زندگی کے زہر اثر کا وقت گزار رہے ہیں اور زہر اثر کے بعد مغرب کے ہوتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتے ہیں اس عمر میں بھی پہنچ کے انسان کی شہوتیں ختم نہ ہو تو وہ تو پھر اپنی آخرت کو بربادی کر رہا ہے تو فرمایا کہ دنیا میں اتنی کوشش کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے دنیا میں ہمیشہ تو کوئی نہیں رہے گا ایک بادشاہ نے محل بنوایا اعلان کروایا کہ جو اس میں عیب نکالے گا اسے انعام دیں گے اتنا اس کو ناز تھا کہ ہم نے اتنا اچھا محل بنوایا لوگ آتے دیکھتے کوئی عیب نظر ہی نہ آتا ایک فقیر گزرا ادھر سے اس نے کہا کہ مجھے اس میں عیب نظر آتے ہیں لوگ پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے آئے بادشاہ سلامت نے پوچھا تم کیا کہتے ہو کہ بادشاہ سلامت اس میں دو عیب ہیں اس نے کہا کون سے کہنے لگا بادشاہ سلامت ایک عیب تو یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا اور دوسرے عیب یہ کہ تُو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا بات تو ٹھیک ہے کوئی ہمیشہ تو یہاں نہیں رہے گا اس کو دنیا سے جانا ہے نمرود نے اپنی جنت بنائی تو اس نے یہ دعا مانگی کہ اگر موت آئے تو ایسی نہ دن ہو نہ رات ہو نہ میں اندر ہوں نہ میں باہر ہوں نہ میں اوپر ہوں نہ میں نیچے ہوں اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ایسی صورت تو کبھی ممکن ہی نہیں ہو سکتی اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی جنانچہ اس نے باغ عرم بنوایا جب بن گیا تو اس نے کہا کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے ہوں گا تو اپنی گھوڑے پر سوار ہوا اور باغ دیکھنے کے لیے چلا اللہ کی شان کہ جب دروازے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ دروازے کی ہائٹ کم تھی اور یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا تو ہائٹ اونچی تھی اب دو صورتیں تھی یا تو نیچے اتر آتا تب اندر جا سکتا تھا تو اس نے سوچا کہ نیچے اترنے کی بجائے میں بس ایک پاؤں گھوڑے سے نیچے کر کے اور گزر جاتا ہوں چنانچہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک پاؤں ہٹایا اور ذرا نیچے ہوا یعنی کیفیت کیا بنی نہ اوپر نہ نیچے اور گھوڑے کے دو پاؤں اندر تھے اور دو باہر نہ اندر نہ باہر اور ادھر سورج آدھا غروب اور آدھا تلو اللہ نے اس وقت میں اس کو موت عطا بر بار موت سے انسان کیسے بچ سکتا ہے دنیا میں لوگوں نے تاج محل بنائے چلے گئے احرامِ مصر بنائے ہزاروں مزدوروں نے کام کیا دنیا کا عجوبہ کہلواتا ہے چلے گئے سارے کوئی بچہ تو نہیں نا آپ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے اور بل آخر انسان کو چلے جانا ہے ہماری دنیا کی زندگی سو سال کی اگر ہو تو آخرت کا ایک دن ستر ہزار سال کا ایک دن اس ایک دن کے حساب سے اندازہ لگائیں تو دنیا کی زندگی اڑھائی منٹ بنتی ہے آخرت کے حساب سے ہم اڑھائی منٹ دنیا میں ہیں اب اڑھائی منٹ انسان مستیاں کرے اور آخرت کے عذاب کو اپنے اوپر لے لے یہ کہاں کی اکل مندی ہے پہلے وقتوں میں عمر زیادہ ہوتی تھی جیسے نو علیہ السلام کی عمر ایک ہزار سال کے قریب تو اُس زمانے میں ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ حضرت میری اولاد زندہ نہیں رہتی بچمن میں فوت ہو جاتی ہے آپ دعا فرمائیں بھئی کتنی عمر میں فوت ہوتی ہے حضرت کوئی دو سو سال کہو کہ بچہ فوت ہو جاتا ہے کوئی تین سو سال کہو کہ فوت ہو جاتا ہے تو میری اولاد بچمن میں فوت ہو جاتی ہے دعا کرو تو وہ مسکرائے اور کہنے لگے اللہ کی بندی ایک ایسا بھی وقت آئے گا کہ جب انسانوں کی عمریں ہی سو سال سے کم ہوں گی انسانوں کی عمریں ہی سو سال سے کم ہوں گی تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام جن لوگوں کی عمریں سو سال سے کم ہوں گی وہ رہنے کے لئے گھر بنائیں گے جب عمر ہی سو سال سے کم ہے تو کیا دنیا میں رہنے کے لئے گھر بنائیں گے انہوں نے فرمایا ہاں گھر بنائیں گے بیا شادی کریں گے تو اس نے تھنڈی سانس لی تو انہوں نے پوچھا کہ تھنڈی سانس کیوں لی کہنے لگی میں اگر اس وقت ہوتی جب عمریں ہی سو سال سے کم ہوتی میں اتنا وقت تو ایک سجدے میں گزار رہتی اتنا وقت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار رہتی اتنی چھوڑی تو زندگی ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے جنادے اٹھتے ہیں گھر سے جنادے اٹھتے ہیں ہمسائے سے اٹھتے ہیں محلے سے اٹھتے ہیں پھر ہم اپنی موت کو بھور جاتے ہیں تو فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے اور دوسری بات فرمائی کہ آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے تو آخرت میں انسان کتنا رہے گا ہمیشہ 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 امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھے انداز سے مثال سے بات سمجھائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ زمین اور آسمان کا درمیان جتنا خلا ہے رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ ہزار سال کے بعد آئے اور ایک دانہ اٹھائے پھر ہزار سال کے بعد دوسرا دانہ اٹھائے پھر ہزار سال کے بعد تیسرا دانہ اٹھائے ایک وقت آئے گا زمین اور آسمان کے درمیان جتنے دانے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگا تو جب اتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے تو پھر سوچئے کہ آخرت کے لیے انسان کو کتنی تیاری کرنی چاہیے اس لیے نبیل اسلام نے فرمایا اہل جنت تو کسی بات پہ حسرت نہیں ہوگی سوائے ان لمحات کے جو دنیا میں انہوں نے غفلت کے اندر گزارے ہوں گے ایک قدیش پاک میں آئے انسان جب نیک عامال کرتا ہے تو فرشتے اس لیے جنت میں محل بنانا شروع کر دیتے ہیں پھر کام روک دیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم نے کام کیوں روکا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رو مٹیریل ختم ہو گیا ہے کیونکہ یہ بندہ پہلے عبادت کر رہا تھا محل بن رہا تھا عبادت ختم کر دی تو محل بننا بند ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ ہم دنیا میں جو نیک عامال کرتے ہیں ان کے ذریعے اللہ آخرت میں ہماری جنت بنا رہے ہوتی تو انسان کو چاہیے کہ خوب نیکی کرے بھاگ بھاگ کے نیکی کرے نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کے پھر نیکی کرے تاکہ اللہ اس کے لیے آخرت کو اچھا بنا رہے آج تو جو آدمی آخرت کی تیاری میں لگا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی اس نے تو اپنی زندگی تباہ کر لی حالانکہ آخرت تو اصل ہے دنیا کی زندگی تو بالاخر ڈھلتی چھاؤں ہے چلی جائے گی ہم نے بچپن میں کتابوں میں ایک واقعہ پڑا تھا کہ ایک ملک تھا آج جس میں کئی جزیرے تھے ایک جزیرے پہ آبادی تھی اور دور جزیرہ تھا اس کے اوپر سکول تھا تو بچے یہاں کشتی کے ذریعے اپنے سکول روزانہ جاتے تھے ایک دن ان بچوں کے دل میں شرارت آئی تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو گوڑا ہے نا ملا ہم اس کے ساتھ مزاق کریں تو ان میں سے ایک نے پوچھا ملا سے کہ آپ نے میتھمیٹکس پڑا ہوا ہے اس نے کہا نہیں تو سب ہسنے لگ گئے اور کہنے لگے اگر آپ نے میتھمیٹکس نہیں پڑا تو آپ نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کی باری آئی اس نے پوچھا کہ بابا جی آپ نے فیزکس پڑی ہے اس نے کہا نہیں وہ پھر ہسنے لگے کہ اگر آپ کو فیزکس کا نہیں پتا آپ نے تو اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی پھر تھوڑی دیر بعد تیسرے کی باری آئی اس نے پوچھا دیا آپ نے کہ میسٹی پڑی ہے نہیں پڑی اچھا پھر تو آپ نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر لی وہ بچے یہ باتیں کر بھی رہے تھے ہنس بھی رہے تھے اللہ کی شان کہ اسی حال میں موسم تبدیل ہو گیا بادل آگئے ہوا چلنے لگی اور سمندر کے اندر جیسے لہریں آ جاتی ہیں ہائی ٹائیڈ وہ میں اس موسم آ گیا کشتی ہچکولے کھانے لگی اب ملا کی باری تھی تو ملا نے بچوں سے پوچھا کہ بچوں تم لوگوں کو تیرنا آتا ہے کہنے لگے نہیں تیرنا تو نہیں آتا ملا نے کہا کہ پھر تو تم نے ساری زندگی تباہ کر لی تو وہی آل ہے کہ آج دنیا دار لوگ کہتے ہیں کہ جو دین میں لگا ہوا ہے اس نے آدھی زندگی تباہ کر لی اور جب موت کا وقت آئے گا تب حقیقت کھلے گی کہ نہیں ہم نے اپنی ساری زندگی تباہ کر لی تو کتنی خوبصورت بات کہی کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو اس لیے ہمارے عقابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات سونے کے لیے بستر پہ جاتے تو تھکے ہوئے اونٹ کی طرح چل رہے ہوتے تھے پونگ گسیٹ گسیٹ کے اتنی عبادت کرتے تھے ایک بدورتِ قرض رحمت اللہ علیہ ان کے حالاتِ زندگی میں لکھا ہے کہ ستر سال کی عمر میں وہ روزانہ ستر تواف کیا کرتے تھے ستر تواف کا مطلب ایک تواف کے سات چکر تو چار سو نوے چکر تقریباً بارہ تیرہ کلومیٹر کا سفر بنتا ہے اور ہر تواف کی دو رکعت نفل تو ستر ذرہ دو ایک سو چالیس رکعت نفل ذرہ ایک سو چالیس رکعت نفل پڑھ کے دیکھیں نہ حالت کیا ہوتی ہے میں تو اپنے دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ہم اگر کسی رات دس رکعت نفل پڑھ لینا تو دسوی رکعت میں رکوع سے اٹھتے ہوئے سامن اللہ کی بجائے کوئی اللہ نکل رہی ہوتی ہے تو یہ تو ہماری حالت ہے کہ دس رکعت نفل نہیں پڑھے جاتے وہ ایک سو چالیس رکعت نفل پڑھتے تھے اور یہ ایک عمل تھا ان کا باقی سارے دن کے عامال اس کے علاوہ تھے نبی علیہ السلام رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے حتی یتورمت قدمہ قدمین مبارک متورم ہو جاتے تھے ہمارے بعض بزرگوں نے تو وقت کو اس قدر بچایا کہ انسان ان کے حالات پڑھ کے حیران ہوتا ہے چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا خشک ستو کھا رہے ہیں تو میں نے کہا حضرت اس میں پانی ملا لیتے تر کر لیتے ذرا اچھے لگتے تو فرمانے لگے کہ میں نے خشک ستو کھانے کا بھی وقت کا اندازہ لگایا اور تر ستو کھانے کا بھی اندازہ لگایا تر کر کے کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے میں پچھلے بیس سال سے خشک ستو پھانک کے گزارہ کر لیتا ہوں جو وقت بچتا ہے اس میں ستر مرتبہ سبحان اللہ بڑھ لیتا کھانے میں بھی اپنا وقت بچاتے تھے ایک وزرگ تھے ان کو اگر کوئی کھانے کی دعویٰ دیتا تھا تو وہ شرط لگاتے تھے کہ بھئی مجھے اپنے گھر میں ایک کمرہ دینا میں اس کمرے میں آکے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دوں گا جب تم دسترخان پہ کھانا لگا دو گے تو میں اٹھ کے کھانا کھالوں گا واپس آ جاؤں کئی ایسے عقابر بھی تھے کہ راستہ چلتے ہوئے راستے میں بھی کتاب پڑھتے جاتے تھے کہ یہ وقت بھی ہمارا کیوں دعا ہوئی حضرت مولانا حسین علی وہاں بھچنا والے ان کے بارے میں آتا ہے کہ آخری عمر میں ان کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ جو بندہ ملنے آتا تھا حال احوال پوچھ کے فرماتے تھے اچھا بھئی آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی کرنی ہے اچھا پھر ملیں گے السلام علیکم بھئی اتنی بات کرتے تھے آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور مجھے بھی تیاری کرنی ہے اچھا بات میں ملیں گے السلام علیکم تو جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو پہچانا انہوں نے پھر دنیا میں آخرت کے لیے اس قدر محنت کی ہمیں وسط ایشیا میں ایک جگہ جانے کا موقع ملا وہاں ایک بدر گدرے ہیں علاؤدین اتار رحمت اللہ ان کا مسلح پڑا ہوا تھا وہ ماربل کا مسلح تھا عجیب بات کہ اس کے اوپر وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے مسلح پر پاؤں گھٹنوں سجدے کے نشان پڑھ گئے تھے اتنی تو نماز پڑھی ہوگی کہ پتھر پہ نشان پڑھ گئے نشان سجود تیری جدی پر ہوا تو کیا کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشان رہے ہیں تو جو وہاں کے سجادہ نشین تھے انہوں نے اجازت دی کہ جی آپ اس کے اوپر دو نفل پڑھ لیجئے تو مجھے ان پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے جو گہرے ہو گئے تھے جیسے مقام ابراہیم پہ پاؤں کے نشانات ہیں حیران ہو رہا تھا کہ یا اللہ کتنی نماز پڑھی ہوگی کہ ان کے جسم کے آزا کے نشان پتھر کے اوپر پڑ گئے تو پہلی بات کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لو اور دوسری بات کہ جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لو اور تیسری بات کہ اللہ کی رضا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا تم اللہ کے محتاج ہو تو بھئی ہم تو اللہ کے بہت محتاج ہیں اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہتے ہیں نا ربا تو راضی تے سارا جگ راضی جس بندے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں سارا جگ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ نہ راض ہو جاتے ہیں ساری دنیا ناراض ہو جاتی ہے یہ خیزان کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی یہ خیزان کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ اگر نگاہ کر دے تو ابھی بہار آئے جب رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس انسان کی زندگی میں خیزان آ جاتی ہے جب اللہ کی رحمت کی نظر ہو جاتی ہے تو زندگی میں بہار آ جاتی ہے دنیا کہتی ہے اوہ جی دریا میں رہنا مگر مچ سے بہر ہے اس کا مطلب کیا کہ اگر دریا میں رہنا ہو تو مگر مچ کے ساتھ بہر اچھا نہیں ہوتا تو بھئی دنیا میں رہنا اور دنیا کے بنانے والے سے بہر یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم اللہ کی رضا کے محتاج ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خفا ہوتے ہیں تو پھر اس کو تگنی کا ناچ نچا دیتے ہیں سونے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتی ہے زلتیں ملتی ہیں انسان گھر بیٹھے بٹھائے زلیل ہو جاتا ہے ایک دفعہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا حضرت ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پر گئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال پوچھا اللہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ کیسے پتا چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں تو رب قریب نے جواب میں فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام یہ کام تو آسان ہے ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے دل میں جانک کر دیکھیں اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں میں پرودگار ان سے راضی ہوں اور اگر اپنے دل میں یہ مجھ سے خفا ہے میں ان سے خفا ہوں چنانچہ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنے حالات میں اللہ سے راضی ہوتے ہیں شکوے یہ نہ ملا یہ نہ دیا ایسا نہ ہوا ایسا نہ ہوا اگر ہمارے دل میں شکوے ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے ہاں بھی ہمارا وہ مقام نہیں ہو سکتا چوتھی بات صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں تو بھئی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں واقعی مخلوق تو سب محتاج ہے جس سے بھی مانگیں گے وہی محتاج ہوگا تو محتاج سے کیا مانگنا کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا تو وہ گیا بادشاہ کے دروازے پر تو کسی نے کہا بھئی ذرا صبر کرو کہ بادشاہ سلامت نماز پڑھ رہے ہیں وہ رک گیا تھوڑی دیر بعد پوچھا بھئی افارے ہوئے کہنے لگا نہیں نہیں ابھی وہ دعا مانگ رہے ہیں تو اس نے دل میں سوچا کہ جب خود بادشاہ ہی اللہ سے مانگ رہا ہے تو میں اس بادشاہ پر دروازے کے مانگنے کے لئے کیوں آیا مجھے بھی چاہیے میں بھی اللہ سے مانگ رہا تو فرمایا کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں اکثر ہی دیکھا ہے کہ جو لوگ مخلوق سے امیدیں لگاتے ہیں ان کی امیدیں ٹھوٹ جاتی ہیں برا وقت آنے پہ کوئی ساتھ نہیں دیتا الا ماشاءاللہ جب وقت بدلتا ہے نا لوگوں کی نگاہیں بھی بدل جاتی ہیں اسے لئے خوشنیاں آتی ہیں تو تقسیم کرنے والے کئی ہوتے ہیں جب غم آتا ہے تو جھیلنے کے لئے انسان اکیلا ہوتا ہے تو فرمایا کہ صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں اور آخری بات فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا عذاب سہنے کی طاقت ہے بھئی ہم میں تو عذاب سہنے کی طاقت بالکل ہی نہیں ہے ہم سے تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں ہوتی بلا جہنم کی گرمی کہاں برداشت ہو دھوپ میں پسینہ بہے تو ہم سائے کی طرف بھاگتے ہیں ذرا گرمی کا موسم اور ائر کنڈیشن جگہ دیکھتے ہیں جو اتنے نازک ہوں تو بھلا جہنم کی گرمی کون برداشت کر سکے گا قیامت کے دن جس بندے کو سب سے کم عذاب ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو آگ کے بنے ہوئے دو جوتے پہنا دیں گے سب سے کم عذاب اس بندے کو ہوگا کہ آگ کے بنے ہوئے دو جوتے پہنا دیں گے اتنی گرمی ہوگی کہ اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا دو جوتے پہنانے کی گرمی اتنی اور جس کو جہنم کی آگ میں ہی ڈال دیں گے اس کا کیا حشر ہوگا تو فرمایا کہ اتنا گناہ کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے ہم سے تو دو بندوں کے سامنے کی شرمندگی برداشت نہیں ہوتی دو بندوں کے سامنے کوئی ڈانٹ پلا دے نا تو ہم سے یہ غم نہیں برداشت ہوتا اور جی انہوں نے لوگوں کے سامنے مجھے دلیل کیا اور قیامت کے دن تو ساری مخلوق ہوگی ان کے سامنے انسان کے پول کھلیں گے تو پھر اس دن کی زلت کون برداشت کر سکے گا اور یہ بھی جین میں رکھیں کہ جو انسان دنیا میں نہ فرمانی کرتا ہے آخرت میں تو عذاب ہوگا دنیا میں نقد بھی صدا ملتی ہے اور نقد سزا یہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دل کو بے سکون کر دیتے ہیں جو بندہ گناہوں بری زندگی گزارتا ہے اس کا دل بے سکون یہ امیروں وزیروں کی زندگیوں کو ذرا قریب سے دیکھو ایر کنڈیشن کمرے لہاب لے کے لیٹے ہوتے ہیں نید نہیں آتی تو پھر نید کی گولیاں کھانی پڑتی ہے ہم نے ایک مرتبہ مسجد کا لنٹر ڈالنا تھا تو گرمی کا موسم تھا تو زہر کے وقت ہم نے چھٹی کی ایک گھنٹہ کے لیے کہ سب لوگ کھانا کھا لیں کچھ آرام کر لیں نماز پڑھ لیں دوبارہ کام شروع کریں گے تو جب ہم اوپر سے درہ نیچے اترے تو ہم نے دیکھا کہ کنکریٹ کا ڈھیر ہے اور ایک مزدور کنکریٹ کے ڈھیر کے اوپر وہیں گرمی میں لیٹا ہوا سویا ہوا تھا گرم کنکریٹ جلائی کا مہینہ اتنا فصینہ کنکریٹ کے اوپر سویا ہوا ہے سبحان اللہ ہم اسے دیکھ کے حران ہوئے کتنی تسکین ہوا بستہ تیرے نام کے ساتھ نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ تو ایسے بھی لوگ ہیں کہ گرمی کے موسم میں کنکریٹ میں سوئے ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ ائر کنڈیشن کمروں میں لہافوں میں نیند نہیں آتی اس کی وجہ کے آ کہ ان کے دل پہ سکون ہوتے ہیں دلوں سے سکون نکال لیا جاتے ہیں اور ایک خوف دل میں ڈال دیا جاتا ہے چنانچہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے فون کیا بڑے انڈسٹیلس تھے تو رات کے تین بجے ان کا فون آیا میں نے کہا جی خیریت ہے آپ نے اس وقت فون کر دیا کہنے لگے کہ اتنا مال پیسہ ہے کہ اگر میں حساب لگانے کا ارادہ کروں تو میرے اکاؤنٹس برانچ والوں کو ایک مہینہ چاہیے جہاں کمپنیوں میں میرے شیئر ہیں میری انویسمنٹ ہے اس کا حساب نکالنے میں ایک مہینہ چاہیے اتنے پیسے ہیں جو چاہتا ہوں کھاتا ہوں جہاں چاہتا ہوں سوتا ہوں پتہ نہیں کیا بات ہے وہ جو رات کو نید نہیں آتی تو پھر میں نے کہا کہ جناب آپ کے پاس مال جس سے دس گناہ زیادہ بھی ہو جائے آپ کو نید نہیں آئے گی اس لیے کہ جن کاموں سے نید آنی تھی آپ کی زندگی ان کاموں سے خالی ہے پھر میں نے ترغیب دی کہ آپ نماز بڑھا کریں تلاوت کریں نیکی کریں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اللہ تعالی آپ کی زندگی میں سکون دل کو سکون عطا فرما دیں تو گناہوں کی ایک مسئیبت یہ بھی ہے کہ اسی دنیا میں انسان کو اس کی سزا مل جاتی ہے ایک فست کلاس گذرٹڈ آفیسر کا واقعہ ذرا سنا دو بات مکمل کرنے سے پہلے ایک صاحب تھے گریڈ اکیس بائیس کے وہ آفیسر تھے کروڑوں خطی رشوت کا مال خوب جمع کیا تھا اللہ کی شان کہ اس نے ایک جگہ پر کوٹھی بنائی اور کوٹھی مسجد کے بالکل قریب تھی جب وہ وہاں شفت ہوئے تو رات کو سوئے ہوئے تھے کہ فجر کی آذان دی موزن نے تو جب سفیکر پہ آذان ہوئی تو اس کی آنکھ کھل گئی تو یہ بڑا غصے ہوا کہ مولوی صاحب نے میری نید خراب کر دی اگلے دن اس نے موزن کو بلوایا اور اس کو ڈانٹا کہ میں اس وقت سویا ہوتا ہوں اور میری نید خراب ہوتی ہے تم آئندہ کے بعد سفیکر پہ آذان وقت دیا کرو وہ موزن بیچارہ اس نے لوگوں کو بتایا کہ جی میں فجر کی آذان تو سفیکر میں نہیں دے سکتا یہ صاحب منہ کرتے ہیں محلے کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی مسلمانوں کا ملک ہے ہم بڑے لوگ تو گڑی سے وقت بھی نہیں دیکھ سکتے ہم تو آذان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ آذان آئے تو ہم مسجد پہنچیں تم یہاں آپ آذان دو ان کو بتا دو کہ اگر ان کو بری لگتی ہے تو یہ گھر کی اور بنا لیں مسجد کے ساتھ گھر کیوں بنایا اگلے دن موزن نے پھر آذان دی بڑا غصہ آیا اسی وقت اٹھ کے یہ بندہ مسجد میں آیا اور اس نے آکھ موزن کو ایک تھپڑ لگایا تجھے میں نے کہا تھا کہ تُو نے آذان نہیں دینی سپیکر پہ تُو نے کیوں آذان دی میری نید خراب کر دی بس اس کا یہ تکبر تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آگئی کیا ہوا کہ چند دنوں کے بعد چند دنوں کے بعد اس پر فالج کا اٹیک ہوا اور اس کے دونوں آنکھ سینے کے ساتھ لگ گئے جب دونوں آنکھ سینے کے ساتھ لگ گئے تو دفتر والوں نے چھٹی نوکری سے نکال دیا بہت پیسہ خرچ کیا مگر ٹھیک نہ ہوا گھر آ گیا اب اللہ تعالی کی شان کے تھوڑے دنوں کے بعد سیکن اٹیک ہوا اور اس کے جو نیچے کی ٹانگیں تھی وہ بھی ساتھ لگ گئے دونوں ہاتھ دونوں ٹانگوں پہ فالے یہ گوشت کا لو تھڑا زندہ لاش بیوی خدمت کرتی بچے خدمت کرتے مگر اس کا میزاج تو شہانہ تھا نا افسرانہ میزاج تھا ذرا ذرا سی بات پہ دوسرے کو گالیا نکال نا ڈانٹ نا یہ روز کا معمول تھا گھر میں بھی یہی سجلہ کہ بیوی سے ذرا کسی چیز کے لانے میں دیر ہوئی تو گالیا نکال نہیں شروع کر دی اب بیوی بھی پریشان بچے بھی پریشان اس نے ایک دن کہا بھی کہ دیکھیں ہم چوبیس گھنٹے آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور آپ پھر مجھے بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں زلیل کرتے ہیں تو آپ ایسا نہ کیا کریں اس نے اور گالیاں نکالیں جب گالیاں نکالیں تو بیوی کو غصہ آیا اس نے اب اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ بھائی بیوی مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے آپ آئیں اور مجھے اپنے گھر لے جائیں تو آپ بھائی ہیں میری خدمت کریں بھائی آیا اور ان کو گھر لے گئی اب وہاں بابی اور بچوں نے اس کو خدمت شروع کر دی مگر اس کا ان کے ساتھ بھی وہی رویہ ذرہ ذرہ سی بات پہ ڈانٹ ڈپٹ غصہ تو ایک دن بھائی نے سمجھایا کہ بھائی میرے بیوی بچے تیرا اتنا خیال کر رہے ہیں اور اتنی خدمت کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ بجائے اس کے کہ محبت کا سلوک کرے الٹا ان کو تو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے اس نے بھائی کو بھی ڈانٹ نہ شروع کر دیا تو ذن مرید بن گیا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا جب اس نے بھائی کو ڈانٹا تو اس کے بچوں کو غصہ آیا کہ ہمارے والے صاحب اس کا اتنا خیال کر رہے ہیں اور یہ ہمارے والے صاحب کو ہمارے سامنے گالیاں نکالتا ہے انہوں نے چار پائی اٹھائی اور اس بندے کو اٹھا کے دروازے کے باہر سڑک کے کنارے ڈال دیا پوری رات پڑھا رہا کوئی اپنا نہیں نہ گھر ہے نہ در ہے نہ کوئی اپنا ہے بھوک سخت لگی ہوئی تھی جب صبح ہوئی تو گرمی کا موسم تھا زمین بھی تپنے لگی اور کسینہ بھی آنے لگا تو بھوک بھی تھی تو اس نے جو قریب آ جا رہے تھے نا لوگ ان سے اللہ کے نام پہ بھیک مانگنی شروع کر اللہ کے لیے مجھے کوئی کھانا دے دے میں بہت بھوکا ہوں میں کچھ نہیں کھایا ایک نوجوان آیا اور اس نے آکے کچھ دس رپے دینے اس نے کہا میں پیسے کو کیا کروں گا آپ کھانا لائیں اور مجھے کھلائیں اس نے کہا مجھے تو روٹی چاہیے وہ تو پاؤں کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان اس نے روٹی پکڑی اور کتے کی طرح اس روٹی کو توڑ توڑ کے مو سے کھانے لگا جس کو مال کا اتنا نشہ تھا کہ ازان کے آنے سے اس کی نید کھل جاتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ تم نے کیوں ازان دی سپیکر پر آج اس کی یہ حالت ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ بھیک مانگ کے کھا رہا ہے اور کتے کی طرح پاؤں میں روٹی کو پکڑ کے مو سے نوچ تو انسان دنیا میں تکبر کرتا ہے مگر اس کی سزا پھر دنیا میں مل کے رہتی اس لئے فرمایا کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے حضرت مفتی شفیر احمد اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم جتنا چاہو گناہ کرو اگر اللہ تعالی نے تمہاری اسی زندگی کو جہنم کا نمونہ نہ بنا دیا تو میرا نام بدل دیتا اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان گناہ میں لگتا ہے اسی دنیا میں اور پھر کہتا ہے جی اس جینے سے مر جانا اچھا تھا پریشان ہے تو کہہ رہے جینے سے مر جانا اچھا تھا تو بہتر ہے انسان گناہ ہی نہ کرے تو یہ پانچ باتیں تھیں جو حضرت حاجی امداد اللہ محضر مکی رحمت اللہ کے کمرے میں انہوں نے لگ کر لگائی ہوئی تھی پہلی بات دنیا کے لئے اتنی محنت کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے دوسری بات آخرت کے لئے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے اور تیسرا اللہ کی رضا کے لئے اتنی محنت کرو جتنا تم اس کے محتاج ہو اور چوتھی بات صرف اسی سے مانگو جو کسی کا محتاج نہیں اور پانچمی بات کہ گناہ اتنا کرو جتنا تم میں عذاب سہنے کی طاقت ہے اور ہم میں تو بالکل ہی طاقت نہیں لہٰذا آج کس مجلس میں ہم اللہ رب العزت کے حضور یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دی دی ہمیں گناہوں کی زلط سے بتا دی دی ہم تو دنیا میں دو بندوں کے سامنے کی زلط برداشت نہیں کر سکتے کل قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے کی زلط کیسے برداشت کریں گے اس لئے تو علامہ اکوال نے ایک شعر کہا تھا تو غنی ادھر دو عالم من فقیر اللہ تو دو عالم سے غنی ہے میں فقیر ہوں روز معشر عزر من فضیر اللہ قیامت کے دن میرے عزروں کو قبول کر لی دیے گا گر تمی بینی حساب نہ گزید اور اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میرا حساب لازمن لینا ہے تو اے اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہ بگیر اللہ مصطفیٰ کریم کی نظروں سے اوجل میرا حساب لے لینا میرے پلندے ان کے سامنے کھلیں گے کتنی شرمندگی ہوگی تو آج وقت ہے ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کو بخش والیں پرودگار عالق دنیا اور آخرت میں ہمیں اپنی حفاظت